ہائے فرنڈس میں دفاق مارس سواگت قصدام آپ سے بکا ہے اس کی یوٹیوب چینل ایم ایس پیس پر دوستو آج کا جمعہ ٹاپک ہے وہ ہے ریفلیکسی پرناؤن اینڈ ایمپیتھتک پرناؤن کے بارے میں آج ہم پڑھنے والے ہیں وہ ریفلیکسی پرناؤن اور ایمپیتھتک پرناؤن کے بارے میں چونکہ کافی امپورٹن ٹاپک ہے اور کافی انٹرسٹنگ ہے دوستو کافی مجھا آنے والا ہے اس کلاس میں کافی کچھ آپ کو نیار ملے گا اس کلاس میں سیکھنے کے لیے تو دوستو بیڈیو کو شروع سے لے کر کے اینڈ تک ضرور بنے رہنا میرے ساتھ ہیں تو اگر جو ہے تو آپ اس ٹاپک کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا کافی کچھ کلیر ہو جائے گا پرناؤن کے اندر جو بھی کوششیں پچھا جاتا ہے اس میں سے کافی آپ کا ڈاؤٹ جو سو کلیر ہو جائے گا سو دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ آپ کو پتا ہوگا اگر نہیں پتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس چینل پر میں آپ کے لیے انگلیس سے لیٹر ویڈیو لے کر کے آتے رہتا ہوں تو آپ ویڈیو کو اگر اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چلیے بینہ دیدے کیا جاتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کلاس تو ہم سب سے پہلے جانیں گے ریفلیکسیف اینڈ ایمپیتھتی پر ناؤن کہتے کسے ہیں تو سب سے اس سے پہلے آپ جانگے جو اسی دونوں کو جو سیل پر ناؤن بھی کہا جاتا ہے سیل پر ناؤن اسی کو کارز اگر سیل پر ناؤن کہیں پہ دیا گیا اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے جو سو ریفلیکسی پر ناؤن ایمپیتھتی پر ناؤن کا چاہشا کیا گیا ہے جکڑ کیا گیا ہے ٹک تو اگر میں بات کروئی کہتے سیل پر ناؤن تو میں آپ کو بتاتا ہوں مائی سیل پاور سیل پس یور سیل پس ہیم سیل پھر سیل پھر سیل پھر ناؤن یعنی کی ریفلیکسیف اینڈ ایمپیتھتی پر ناؤن ٹھیک ہے دستو اس کا ایکجامپل یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آئی سو امی جو کی غلط ہے ہمارا می کے جگہ مائی سیل پھو گا اگر آپ کو نہیں پتا گیا مائی سیل پھو ہوا تو آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کو لاشت تک جرور ڈاؤن قیر ہونے والا ہے تو آگے کی میں بات کرو تو آگے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آگے ہمیں کو بڑھنا ہے سب سے پہلے وہاں پہ جتنا بھی دیا گیا ہے یہ اگر میں سیل پر مبصد ، جا گ 괜찮 میرے getہ پلیسیس میں سویں کریں گے سسمکور؛ ڈاؤٹ کلیا ہے سیلس پر سنٹینٹس میں آتا ہے تو وہاں پہ سیلس دنگے پر نام کی جگہ پہ آپ ڈا سنگلل ہوتا ہے مائی سیلس پتے ہیں ڈا رہوار سیلس پیرا لگتا ہے ہم سیلس پیرا لگتا انسف سنگلال ہوتا ہے ہر سلس پیرا لگتا ہے دیم سلس پیرا لگتا ہے سنگلال ہوتا ہے تو یہ کچھ میں نے آپ کو بتا دی ہے یہاں پہ سکرین سوٹ لے لیجئے یہ جو ہے یہاں پہ سنگلر کون کون سا ہے اور پلیورل کون کون سا پردناؤن ہے تو یہاں پہ آپ کا یہ ڈاؤٹ کلیر ہو چکا ہوگا آئی تنک تو چلیے نیکسٹ جو ہے سمارا نیکسٹ سلائٹ پہ چلتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں ہم کو کیا آگے پڑھنا ہے تو آگے جو ہم کو پڑھنا ہے وہ ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بائی پلس اگر ریفلیکسی پردناؤن آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اکیلا یعنی جب بھی اس بائی پلس ریفلیکسی پردناؤن کی یہ یوچ کیا جاتا ہے وہ اکیلے کے لیے یوچ کیا جاتا ہے فار ایک جامپل میں آپ کو بتا دوں جیسے بول دیں بائی مایسیل یعنی کی میں اکیلا اگر بات کریں بائی ہمسیل یعنی وہ اکیلا بائی یورسیل یعنی کی تم اکیلے ھیک ہے دوستو تو یہاں پہ بائی پلس ریفلیکسی پردناؤن کا یوچ کیا جاتا ہے اکیلے کو دکھانے کے لیے اکیلا کے لیے تو یہ ای ٹھنک یہ آپ یہ چیز جو یہاں پہ دیا گیا یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے تو اگر نیکسٹ کی بات کریں ہم یہاں پہ نیکسٹ یہاں پہ آئیے نیکسٹ لائز پہ چلتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیجئے آدمỉک بھرپ سمجھ تو بھرپک چلتے ہیں جوس کے بعد zwischen جس کے بعد اگر بھرک چلتے ہیں ہیں تو بات کر دیمقائ biz με 일반 private Language بولے تو بینیفٹ ان آتا ہے ایڈریس آتا ہے پرائٹ کے بارے سیکسی پتوڑا ہوتا ہے پولم کے بارے سیکسی پڑڑایا آتا ہے ہرٹ کے بارے شکلہ آتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ریجائن اور انٹرو ریوز کے ساتھ بھی ریف لیکسی پڑڑا آتا ہے اس کا بسکرین سورٹ لے لیجئے کچھ فکش ہیں اس کے بعد جب بھی یوچ کیا جائے گا فرنان کا تو ریف لیکسی پڑڑا نون کا ہی یوچ کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو کچھ دے دیئے ہیں کچھ بارس ہے جو اس کے بارے فلکسی پڑھناؤن کا یوج کیا جاتا ہے تو چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ کا ٹاپک مڑا کیا ہے تو نیکسٹ پڑھنے والے اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کومان ایرہ جو ہے سو کومان ایرہ آپ کیسے فائنڈ کریں گے میں آپ کو کچھ رول سب بتاؤں گا جس کو جو سر فلکسی پڑھناؤن اور ایمپیتھتک پڑھناؤن میں یوج کیا جاتا ہے وہ سارے رول کا سب سے پہلی یہ چار سنٹنس دیا گیا ہے جس میں سے رائٹ کون ہے تو میں آپ کو بتا دو یہ جو جو تینوں ہے ڈرونگ ہے اور یہ ڈائٹ ہے یا کیوں ڈائٹ ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ڈھول تو ہمارا ڈھول کہتا ہے جو سیل فرناؤن is never used as a subject in a sentence یعنی کہ سیل فرناؤن کا کبھی بھی یوج کسی بھی سینٹنس میں سبجیکٹ کے روپ میں نہیں کیا جاتا ہے جبکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سبجیکٹ کا یوج کیا جاتا ہے myself ہنگ کی یعنی کہ یہاں پہ myself کا یوج سبجیکٹ کے روپ میں کیا گیا ہے جو کہ ہمارا ڈاؤنگ ہے جو کہ یہاں پہ نہیں کیا گیا تھا جو ڈائٹ ہے اور ایج ایمار یہ تو الگ میٹر ہے یہ اب میں آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن یہاں پہ اگر رول کی بات کریں تو یہاں پہ جو کہتا ہے ہمارا سیل فرناؤن جو کبھی بھی یوج نہیں کیا جاتا ہے سبجیکٹ کے روپ میں کسی بھی سینٹینس میں اگلا دول ہمارا کہتا ہے رول ٹو ایف سبجیکٹ ون ہو تو اس کا پجیسیب ون ہوگا یعنی کہ اگر سبجیکٹ کے روپ میں اگر ون دیا گیا ہو تو اس کا پجیسیب پڑھناؤن جو ایسو ون بنے گا جیسے یہاں پہ ایکجامپلز کی طرف سمجھتے ہیں ون سوٹ نوٹ ویسٹ اس ٹائم ون سوٹ نوٹ ویسٹ ونس ٹائم اس میں ڈائٹ کونسا ہے اور ڈاؤنگ کونسا ہے تو میں ڈائٹ ہے اور اس کا جب بھی یوچ کیا جائے گا پسیسی پڑھناؤن تو یہ ہمارا ونس ریفلیکسی پڑھناؤن تو یہ ہمارا ونس یوگا ناکی ہی جو گا پسیسی پڑھناؤن کے جب بھی یوچ کیا جائے گا ون تو ہمارا ونس کا یوچ کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سمجھنا ہوگا اگر آگے بات کروں میں جو یہاں پہ دیکھ سکتے سم ون سم بڈی نو ون نو بڈی اینی ون اینی everybody's everyone everyone ڈابات کرنے everybody followed by a person he's heard not once یعنی کہ یہ سب جب پرناؤن آئے گا تو جو ہے تو ہمیسا ہی جی یا پھر ہڑھ آئے گا ناکی ونس آئے گا ونس ہمیں نہیں لکھنا ہے ہی جو کا یا پھر ہڑ ہوگا بات کرنے ہی جگہ تو ہیج 99% ہیج ہی آتا ہے اب بعد یعنی 1% میں آ جاتا ہے ہمارا ہر ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں everyone is the master everyone is the master of once fit everyone is the master of his fit تو یہاں پہ آپ کو clear کر دیا گیا ہے جو کہ ہم جو ہے سو کبھی بھی once کا use نہیں کریں گے ہم جب بھی کریں گے ہیج کا use کریں گے سو یہ رائٹ ہوگا اور یہ ڈراغ ہوگا ہمارا i think یہ سمجھ چکے ہیں ڈرول تھرڈ اگر میں آگے کی بات کروں آگے ہم کو کیا پڑھنا ہے تو آگے کی سلائٹ بھی میں آپ کو لیکھ چلتا ہوں جو کہ ہمارا اس پڑھنان کے بارے میں لاشٹ ہوگا کی دول پھوڑ کہتا ہے ہمارا سنگلر کے اس ریپیٹیشن سے بچنے کی یعنی کسی بھی سینٹینس میں سنگلر کا ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے ہم ون کا عیوز کرتے ہیں کیونکہ ون جو ہمارا سنگلر ہے اور پلیوریل کے ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے ون کا عیوز کرتے ہیں کیونکہ ہمارا پلیوریل ہے یہ میں نے آپ کو کلیر کر چکا ہے تو یہ تھا ہمارا کچھ رول reflexive and empathic پڑھنان کے بارے میں دوستو i think آپ کا کلاس کافی اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو کلاس اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ چینل پر پہلی بارہ وزیٹ کر رہے ہیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا دوستو پھر ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ پڑھنان کے ساتھ ایک نئے انداز میں تب تک کے لیے تھانکیو پھر ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں